بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں اہمی صاحب نے یہ بتا دیا کہ شاعری سنی جا رہی ہے ایک مطلع اور دو تین شیر پڑھوں گا بطور خاص اگر اس قافیین میں آپ نے جلدی شیر سنا ہوگا تو دعب مت دیجے گا مطلع حضرت کرتا ہوں اسٹیس سے دعائیں چاہتا ہوں سرکار کس شکس جب سے ملی ہے حبیب کے سن سے شکس جب سے ملی ہے حبیب کے سن سے اسیر ہو گئی یہ موت بس اسی دن سے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے مطلع پڑھ دیا شکست اب شیر سنیے گا انشاءاللہ کوئی خاموش نہیں رہ گا بتاؤرے خواہ شیر زبر بھائی دعایں چاہتا ہوں کہ شکست جب سے ملی ہے حبیب کے سن سے اسیر ہو گئی یہ موت بس اسی دن سے حسین آپ کے سجدے سے بچ گیا کعبہ حسین آپ کے سجدے سے بچ گیا کعبہ آزان بچ گئی آشور کے موزن سے حسین آپ کے سجدے سے بچ گیا کعبہ آزان بچ گئی آشور کے موزن سے آزان بہت دور سے سفر کر کے آیا ہوں بس سات آٹھ شیر پڑھوں گا آزان بچ گئی آشور کے معزن سے آزان بج گئی آشور کے معزن سے نہیں ہے خوف کوئی موت کا ہمارے پاس خافیہ کی دات چاہتا ہوں نہیں ہے خوف کوئی موت کا ہمارے پاس حفاظتوں کا ہے لشکر امام زامن سے نہیں ہے خوف کوئی موت کا ہمارے پاس حفاظتوں کا ہے لشکر امام زامن سے حفاظتوں کا ہے لشکر امام زامن سے اسٹریس سے دعائیں چاہتا ہوں کہ خدا کی راہ میں مصروف امتحا میں ہوں خدا کی راہ میں مصروف امتحا میں ہوں کہا حسین نے حجہ و جعفر ہے جن سے آپ لوگ پہنچی نہیں رہے محفلے مولا علی میں جب آدب آئے گا محفلے مولا علی میں جب آدب آئے گا خلد کے ساتھ سے فلوک ازائائقا وہ پائے گا خلد کے ساتھ سے فلوک ازائیکا وہ پائے گا دبلے ہوتے جا رہے جو ذکرے ذکرے اٹھیں سنکر دبلے ہوتے جا رہے جو ذکرے اٹھیں سنکر وہ ایک دن انہیں کوئی اٹھا لے جائے گا دیکھنا ایک دن انہیں کوئی اٹھا لے جائے گا نارا ہائے دری مولا سلامت رکھیں نہیں ہے خوف کوئی موت کا ہم جہاں بہتے ہیں وہیں بیٹھے رہی ہیں بس آپ لوگ یہ دعائیں چاہتا ہوں کہ نہیں ہے خوف کوئی موت کا ہمارے پاس حفاظتوں کا ہے لشکر امام زامن سے خدا کی راہ میں مصروف امتحا میں ہوں کہا حسین نے حجاؤ زابر جن سے تبرہ کیوں نہ کرے خاتلان زہرہ پر تبرہ کیوں نہ کرے خاتلان زہرہ پر اگر ہے عشق ہمیں فاطمہ کے محسن سے تبرہ کیوں نہ کرے خاتلان زہرہ پر اگر ہے عشق ہمیں فاطمہ کے محسن سے اگر ہے عشق ہمیں فاطمہ کے محسن سے اگر ہے عشق ہنے نہیں اگر ہے عشق استاد زفر آدمی صاحب کے بعد پڑھنے ہی سب سے بڑا مرحلہ ہے کہ نہیں ہے خوف کوئی موت کا ہمارے پاس حفاظتوں کا ہے لشکر امام زامن سے علی کے عشق نے خوت ہی ایسی بکشی ہے علی کے عشق نے خوت ہی ایسی بکشی ہے منافقین ہمیشہ ڈریں گے مومن سے مالی کے عشق نے خوت ہی ایسی بکشی ہے منافقین ہمیشہ ڈریں گے مومن سے منافقین ہمیشہ ڈریں گے مومن سے تاریخ کی روشنی میں شیر حاضر کرتا ہوں کہ اچھل رہا تھا جو نیزو فرات کا پانی اچھل رہا تھا جو نیزو فرات کا پانی زمین کاب رہی تھی صداعہ حلمن سے اچھل رہا تھا جو نیزو فرات کا پانی 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 زمین کاب رہی تھی صداعہ حلمن سے اچھل رہا تھا جو نیزو فرات کا پانی زمین کاب رہی تھی خافیہ گی دا چوتا ہوں زمین کاب رہی تھی صداعہ حلمن سے حسین آخری حدیعہ بھرن میں لے آئے حسین آخری حدیعہ بھرن میں لے آئے جواب ظلم کو دیں گے زبان کم سن سے حسین آخری حدیعہ بھرن میں لے آئے حسین مولا سلامت رکھے حسین آخری حدیعہ بھرن میں لے آئے جواب ظلم کو دیں گے زبان کم سن سے جواب ظلم کو دیں گے زبان کم سن سے چار مصرے حضر کرتا ہوں سٹیس سے دعائی چاہتا ہوں خسین آخری حدیعہ بھرن میں لے آئے جواب ظلم کو دیں گے زبان کم سن سے اچھل رہا تھا جو نیزو فرات کا پانی اچھل رہا تھا جو نیزو فرات کا پانی زمین کاب رہی تھی صداعہ حلمن سے اچھل رہا تھا جو نیزو فرات کا پانی زمین کاب رہی تھی صداعہ حلمن سے چوتھے مصرے پہ دا چاہتا ہوں کہ ایسے دل و دماغ پتاری ہے کربلا خافی ہے کہ دا چاہتا ہوں مستاد ایسے دل و دماغ پتاری ہے کربلا چودہ سو سال بعد بھی جاری ہے کربلا چوتھا مصرہ سنیے گا انشاءاللہ کوئی خاموش نہیں رہے گا ایسے دل و دماغ پتاری ہے کربلا چودہ سو سال بعد بھی جاری ہے کربلا سارے پیمبروں نے یہاں سر جھکائے ہیں سارے پیمبروں نے یہاں سر جھکائے ہیں لیکن سرِ خسین سے ہاری ہے کربلا اپنے مولا کو جو ہم ذکر کیا کرتے ہیں جانے کیا بات ہے کچھ لوگ جلا کرتے ہیں وہ آلی والے آلی والے نہیں جو عالم دیکھ کے مو بھیل لیا کرتے ہیں جو عالم دیکھ کے مو بھیل لیا کرتے ہیں نارے حضرین باوازے بلند نارے سلوات سارے پیمبروں نے یہاں سر جھکائے ہیں لیکن سرِ خسین سے ہاری ہے کربلا لیکن سرِ خسین سے ہاری ہے کربلا آپ لوگ شاعری سن رہے ہیں چار مصرے اور حضیر کرتا ہوں لیکن سرِ خسین سے ہاری ہے کربلا جوہر تمام تیغِ علی کے سمیت کر جوہر تمام تیغِ علی کے سمیت کر اللہ نے تبصمِ ازغر بنا دیا مصرِ بلان جوہر تمام تیغِ علی کے سمیت کر اللہ نے تبصمِ ازغر بنا دیا عباس کربلا میں بنے دوسرے علی عباس کربلا میں بنے دوسرے علی اور ہلخمہ کو دوسرا خیبر بنا دیا 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 چار مصرے یہاں سے اور آزر کرتا ہوں اور ہلخمہ کو دوسرا خیبر بنا دیا جنگ میں سفین کے عباس ہیں بلکل للی جنگ میں سفین کے عباس ہیں بلکل للی آج دونوں رخ دکھے ہیں ایک ہی تصویر کے جنگ میں سفین کے عباس ہیں بلکل للی آج دونوں رخ دکھے ہیں ایک ہی تصویر کے ایک علی نے جنگ جیتی تھی ہوا کے دوسر ایک علی نے جنگ جیتی گوب میں شبیر کے ایک علی نے جنگ جیتی تھی ہوا کے دوش پر ایک علی نے جنگ جیتی تھی ہوا کے دوش پر ایک علی نے جنگ جیتی گوب میں شبیر کے چار مصرے اور حاضر کرتا ہوں کہ اسی کے نقش خدم کو بنا لو مہرہبر اسی کے نقش خدم کو بنا لو مہرہبر تیرے غلام کا جو بھی غلام ہو جائے چوتھا مصرہ چاہیے چونیے گا اسی کے نقش خدم کو بنا لو مہرہبر تیرے غلام کا جو بھی غلام ہو جائے حسین ڈال دیں جس پر کرم کی ایک نظر گناہگار علیہ السلام حسین ڈال دیں جس پر کرم کی ایک نظر گناہگار علیہ السلام ہو جائے آخری کلام میں بس ایک مطلع چار پانچ شیر پڑھوں گا اجازت چاہتا ہوں لکھنوں میں مصرہ ہوا تھا کہ زندگی کی بھیک لے لو آبید بیمار سے ایک مطلع چار پانچ شیر اگر شاعری ہوئی ہوگی تو دعا اچھا آپ سنویں کیا حشر تک کربلا باتیں کرے گی کب تلک دیوار سے کربلا باتیں کرے گی کب تلک دیوار سے مصرہ آپ کے ذہن میں زندگی کی بھیک لے لو آبید بیمار سے تصمین حاضر کر رہا ہوں پھر اپنی جنگہ لے لوں گا کہ زندگی کی بھیک لے لو آبید بیمار سے اے خدا ہم سبر ہی کرتے رہیں کیا حشر تک اے خدا مامو تصمین سن لیجئے اس کے بعد اے خدا ہم سبر ہی کرتے رہیں کیا حشر تک کربلا باتیں کرے گی کب تلک دیوار سے یہ صدائے حق بھی ہے پھر پڑھ رہا ہوں یہ صدائے حق بھی ہے اور کلمائیں عیسیٰ بھی ہے یہ صدائے حق بھی ہے اور کلمائیں عیسیٰ بھی ہے زندگی کی بھیک لے لو آبید بیمار سے ممار سے